بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلامی سچے واقعات جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں افق کا جنجال اور داستان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما پر بے افتی کی تحمت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں جب بھی پیغمبر خدا کہیں سفر پر جانا چاہتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن ڈالتے جس کے نام قرآن نکل آتا اسے اپنے ہمراہ لے جاتے ایک جنگ جو حجرت کے پانچویں سال بنی مستلق کے ساتھ لڑے گئی اس جنگ میں قرآن میرے نام پر نکلا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئی چونکہ اس وقت آیتِ ہجاب نازل ہو چکی تھی لہٰذا میں ایک عماری میں تھی جنگ ختم ہونے پر ہم واپس روانہ ہوئے جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو رات چھا چکی تھی میں کسی حاجت کے لئے لشکر سے دور ہو گئی جب پلٹی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار گر گیا ہے جس کے دانیں یمانی تھے میں اسے تلاش کرنے لگی جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری عماری بھی اونٹ پر لات کر لشکر روانہ ہو چکا ہے کیونکہ لشکر والوں نے یہ خیال کیا کہ میں عماری کے اندر ہوں جبکہ میرے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ میں اس کے اندر نہیں ہوں اس زمانے میں غزا کی کمی کی وجہ سے عورتیں بہت کمزور ہوتی تھی علاوہ آزی میں کم سن بھی تھی بہرحال میں وہاں پر تنہا رہ گئی میں نے خیال کیا کہ جب لشکر اسلام اپنی منزل پر پہنچے گا تو مجھے اپنے درمیان نہ پا کر ضرور میری تلاش میں آئے گا نتیجتن میں نے رات اسی بیابان میں گزاری اتفاق یہ ہوا کہ ایک مسلمان سپاہی صفوان بھی لشکر سے پیچھے رہ گیا وہ بھی اس رات اسی بیابان میں تھا جب صبح تلو ہوئی تو اس نے دور سے مجھے دیکھا اور میرے نزدیک آیا تو اس نے مجھے پہچان لیا اس نے کوئی بات نہ کی صرف اتنا کہا کہ انہا للاہ و انہا الیہ راجعون اس نے اپنا اونٹ بٹھایا میں اس پر سوار ہوئی اس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور لشکرگاہ تک پہنچے بس یہی واقعہ اس بات کا باعث بنا کہ کچھ منافقین نے میرے بارے میں غلط قسم کی شہرت کی اور میرے اوپر بے افتی کا الزام لگایا اور اپنے آپ کو خدا کے سخت عذاب میں گرفتار کیا ان کا سرغنا معروف و مشہور منافق عبداللہ بن عبی سلول تھا جب ہم مدینہ پہنچے تو یہ افواہ مدینہ شہر کی گلیوں کوچوں میں پھیل چکی تھی لیکن مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی میں اس دوران مریض ہو گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اتمارداری کے لئے آئے لیکن میں نے آپ میں پہلے والی مہربانی نہ دیکھی اور مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وجہ کیا ہے میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں باہر آئی بعض عورتوں کے ذریعے میں منافقین کی اس افواہ سے باخبر ہوئی یہ سن کر میری بیماری میں شدت آگئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو دیکھنے کے لئے جب آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کے گھر جانے کی اجازت مانگی انہوں نے مجھے اجازت دے دی میں اپنے باپ کے گھر گئی تو اس واقعے کے بارے میں اپنی ماں سے پوچھا اس نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا پریشان نہ ہو وہ عورتیں جو کسی مرتبے پر پہنچتی ہیں تو دوسرے لوگ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے بارے میں حضرت علیہ علیہ السلام اور عسامہ بن زید سے صلح مشورہ کیا عسامہ نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی زوجہ ہیں ہم نے اس میں اچھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا آپ لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں حضرت علیہ علیہ السلام نے عرض کیا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کی دوسری بیویاں بھی ہیں اس بات کے متعلق اس کی کنیز سے تحقیق کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کنیز کو بلایا اور اس سے فرمایا کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو شک و شبے کا موجب ہو اس نے جواب دیا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق پر مبعوث کیا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہمہ میں کوئی ایسی غلط کاری نہیں دیکھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہمہ مزید کہتی ہے یہ صورت حال جاری تھی میں شدید غم و غصے کی حالت میں پیچ و تاب کھا رہی تھی ایک مہینہ گزر چکا تھا کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تک نہ آئے تھے آخرکار ایک دن رسولِ خدا مسکراتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہیں خوش خبری ہو کہ اللہ تعالی نے آیاتِ قرآن نازل کر کے تمہیں اس الزام سے مبرک کر دیا ہے اس کے ساتھی سورہ نور کی آیات گیارہ تا سولہ تک کی تلاوت فرمائی بے شک جن لوگوں نے جوٹھی تحمت لگائی وہ تم میں سے ایک گھرو ہے تم اپنے حق میں اس تحمت کو برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ان میں سے جس شخص نے جتنا گناہ سمیٹا وہ اس کی سزا کو خود بھگ دے گا اور ان میں سے جس شخص نے اس تحمت کا بڑا حصہ لیا اس کے لئے بڑی سخت سزا ہوگی اور جب تم لوگوں نے اس کو سنا تو اسی وقت اماندار مردوں اور اماندار عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلائی کا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ بول اٹھے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے اور جن لوگوں نے تحمت لگائی تھی اپنے دعوے کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ پیش کیے پھر جب ان لوگوں نے گواہ پیش نہ کیے تو خدا کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم نے چرچہ کیا تھا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑا سخت عذاب آ پہنچتا کہ تم اپنی زبانوں سے اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنے لگے اور اپنی موں سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم و یقین نہ تھا اور لطف تو یہ ہے کہ تم نے اس کو ایک آسان بات سمجھی تھی حالانکہ وہ خدا کے نزدیک بڑی سخت بات تھی اور جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو تم نے لوگوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو ایسی بات موں سے نکالنا مناسب نہیں سبحان اللہ یہ بڑا بھاری بہتان ہے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کو طلب کیا جنہوں نے یہ تحمت لگائی تھی اور ان پر حد قضف کسی پر جھوٹا الزام لگانا جاری کی جو کہ اسی تازیانے ہیں اس بات کی طرف توجہ رہے کہ غلط افواہ اڑانے والے لوگوں نے اس مسئلے کو اس قدر بڑھا دیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو گئے تھے کہ ایک مدت تک خاموشی سے اس مسئلے کو برداش کریں اور کسی مناسب وقت پر انہیں ظلیل اور رسوہ کریں جیسا کہ سور نور کی آیت نمبر گیارہ سے استفادہ ہوتا ہے اگرچہ یہ افواہ ظاہری طور پر انتہائی پریشان کن تھی لیکن مجموعی طور پر اس میں بہتری تھی کہ نیچس منافقین کی شنافت کا مجد بنی سبحان اللہ ناظرین مزید اس طرح کی ویڈیوز کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی شکریہ